اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بابرکت تقریب کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں تلاوت کے لئے تشریف لائیں عزیزم حافظ صفیر احمد صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ودین الحق ليزهره على الدین كله وکفى باللہ شایدہ محمد رسول اللہ والذین معه موسیقی رحماء بینا هم تراہم رگع سجدہ تراہم رکع سجد یبتغون فضلا من اللہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیما هم فی وجوہیم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل جزرع اخرج شطأه فآذره فاستولغ فاستوى فاستوى على سوقه یعجب الظروع لیغیذ بهم الكفار وعظا اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم منهم مغفرة واجرا عظیما ترجمہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہار رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بیجا تاکہ وہ اسے دین پر کلیتاں غالب کر دے اور گواہ کے طور پر اللہ بہت کافی ہے محمد رسول اللہ اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کفار کے مقابل پر بہت سخت ہیں آپس میں بے انتہار رحم کرنے والے تو انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا وہ اللہ ہی سے فضل اور عزا چاہتے ہیں سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر ان کی نشانی ہے یہ ان کی مثال ہے جو تورات میں ہے اور انجیل میں ان کی مثال ایک خیتی کی طرح ہے جو اپنی کونپن نکال لے پھر اسے مضبوط کرے پھر وہ موٹی ہو جائے اور اپنی ڈھنٹل پر کھڑی ہو جائے کاشت کانوں کو خوش کر دے تاکہ ان کی وجہ سے کفار کو قیس دلائے اللہ نے ان میں سے ان سے جو ایمان لائے اور نیک عمال بجا لائے مغفرت اور عجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے اب نظم کے لئے تشریف لاتے ہیں عزیزم حبات الرحیم بدردہ حزیشان خیر الانام شفی البرامل جائے خاسوا بسد عجز و منت بسد احترام یہ کرتا ہے عزاپ کا اکلام کہ اے شاہ کونِ علی مقام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ السلام حسینہ نے عالم ہوئے شرمگی جو دیکھا وہ حسن اور وہ نور جبنی پھر اس پر وہ اخلاق اکمل کریں کہ دشمن بھی کہنے لگے آخری زہِ قل کے کامل زہِ حسنِ پام علیہ کا سلام تو علیہ کا سلام علیہ کا سلام تو علیہ کا سلام علیہ کا سلام تو علیہ کا سلام خلائے کے دل سے یکی سے تہی جو دونے تھی حق کی جگہ گھیر بھی زلالت تھی دنیا پہ گوچھا رہی کہ توہید دھونے سے ملتی نکی ہوا آپ کے دن سے اس کا قیام علیہ کا سلام علیہ کا سلام علیہ کا سلام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ السلام بدرگاہ دیشان خیر الأنام شفی البرامل جائے خاصوان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بطور امن کے پیامبر اس موضوع پر تقریر کریں گے مکرم خالد احمد بلوچ صاحب اشہدو اللہ 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 اشہدو ان محمد رسول اما آباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بذکر اللہ تتمئن اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعلا محمد مجید اللہ مبارک محمد وعلا محمد مجید ایک دفعہ ایک جنگ کا واقع ہے کہ ایک عورت میدان جنگ میں انتہائی بے قراری اور استرار کی حالت میں ادھر ادھر دھوڑتی پھرتی تھی وہ جس بچے کو بھی دیکھتی اسے اٹھاتی تھی اسے تھوڑا پیار کرتی اپنے سینے سے لگاتی اور اسے پھر چھوڑ کر اپنے بچے کی تلاش میں لگ جاتی چنانچہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ بہت سارے بچوں کو اٹھانے کے بعد جب اس عورت کو اپنا بچہ مل گیا تو اس لئے اسی میدان جنگ میں اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے لگایا اسے پیار کیا اسے چومنے لگی اور وہیں میدان کے درمیان میں اپنی گود میں اپنے بچے کو اٹھا کر بیٹھ گئی دنیا اور مافیا سے بے خبر کہ ہر طرف تیروں کے اور تلواروں کے حملے ہو رہے ہیں وہ اس عورت اپنے بچے کے پیار میں اور بچہ اپنی ماں کے پیار میں اس طرف مگن اور پلتھ تھا کہ ان دنیا کے اور کسی خطرے سے کسی ڈر سے کوئی خوف باتی نہیں رہا تھا سیدنا حضرت مسلح معود رضی اللہ علیہ وسلم نے اسی مثال کو بیان کرتے ہوئے آزرت صلی اللہ علیہ وسلم بطور امن کے پیامبر کی وضاحت فرمائیے حضور نے فرمایا کہ اس مثال سے جہاں اور بہت سارے سبق ملتے ہیں وہاں ایک یہ بھی سبق اس سے ملتا ہے کہ جب تک حقیقی محبوب نہیں ملتا انسان آرزی طور پر دوسرے محبوبوں سے دل لگا کر اپنے دل کی جلن دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ نظر نے فرمایا کہ حقیقی محبوب انسان کا خدا تعالی ہے آزور صلی اللہ علیہ وسلم جو امن کے پیامبر تھے اور آپ نے دنیا میں حقیقی رنگ میں اور ہر رنگ میں امن قائم فرمایا اس کا آغاز آپ نے اس مرکزی نکتے سے کیا جہاں سے ہونا چاہیے کہ انسان کو امن در حقیقت میسر ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل کو امن اور سکون اور چین نصیب نہ ہو اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے آنزور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں یہ تعلیم دی کہ انسان کو حقیقی امن صرف اور صرف اس صورت میں مل سکتا ہے کہ وہ اپنے حقیقی محبوب کو جس کی تلاش کے لیے انسان کے دل میں قیاس اور طرق رکھی گئی ہے اس کو پا لے نیازور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنجھا ہے کہ جب انسان اپنے حقیقی محبوب خدا کو پا لے گا تو یہی اس کے امن کا بنیادی نتا ہوگا اس کے بعد اس کے دل میں امن ہوگا اس کے گھر میں امن ہوگا اس کے ملک میں امن ہوگا اور پھر تمام دنیا میں بھی اس کے نتیجے میں امن قائم ہوگا حضرت مسیح مہود علیہ السلام آنزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سب سے بڑے احسان یعنی خدا تعالیٰ کی ذات کو ملانے کا اور آپ کے اس حسن اور احسان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب سے یہ نور ملا نور پیمبر سے ہمیں ذات سے حق کی وجود اپنا ملایا ہم نے فرماتے ہیں مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت اس سے یہ نور لیا بارِ خدایا ہم نے اس سے بہتر نظر آیا نہ کوئی عالم میں لا جرم گوہروں سے دل اپنا چھڑایا ہم نے فرماتے ہیں چھوکے دامن تیرا چھوکے دامن تیرا ہر دام سے ملتی ہے نجات لا جرم در پہ تیرے سر کو جھکایا ہم نے یہ تو بنیادی نکتہ تامن کا جو آنزور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کے سامنے پیش کیا اس کے بعد کچھ اور بھی اصول اور طریقیں جو آنزور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مذہب اسلام میں قائم کر کے دکھائے کہ آمن کس طرح دنیا میں قائم ہوتا ہے آنزور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مذہب دنیا کے سامنے پیش کیا یعنی کہ اسلام وہ صرف واحد مذہب دنیا میں جس نے قیام امن کے صحیح ذرائع دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں اور اسلامی وہ مذہب ہے جس کی تعلیم اپنے اندار یہ خصوصیت رکھتی ہے اس پر چل کر دنیا میں نہ کوئی ظالم ظلم کر سکتا ہے اور نہ کسی مظلوم کی حق تلفی ہو سکتی ہے وہ آقا اور غلام خادم اور مخدوم بادشاہ اور ریایہ سب کے حقوق کا خیال رکھتا ہے اور سب کی مشکلات کا صحیح حل دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ اسلام کا نام ہی اس کے کام کا زبردست شاہد ہے چنانچہ دیکھ لو اسلام جس کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے اند دین اند اللہ الاسلام کی الفاظ میں واضح کی اس کا نام ہی سلامتی سے مشتق ہے اور یہ نام ہر شخص کو کھول کھول کر بتا رہا ہے کہ اگر اسلام چاہتے ہو اگر امن کے دل دادا ہو اگر لڑائی یا جھگڑوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو آؤ میرے کلے میں پناہ گزی ہو جاؤ پھر اسلام نے اپنے ماننے والوں کا نام مسلم رکھا اور مسلمان نام کی تعریف آنزور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ مسلمان صرف وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھی محفوظ رہیں اور پھر آنزور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس خدا کی طرف تمام دنیا کو بلایا جس کا نام السلامو ہے کہ وہ خود سلامتی اور مجسم سلامتی ہے اور دوسروں کو سلامتی دینے والا ہے پھر آنزور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے اصول قائم کیے اور دنیا کو جنگ و جدال اور بدامنی سے نجات کی اس میں آپ نے صرف اسلام کی اصولی امن کے نہیں بتایا برکے آپ نے اس کام کا بالکل جڑ سے آغاز کیا کہ دشمنی اور جنگ اور بدامنی کان سے پیدا ہوتی ہے سب سے پہلے ان کے محرکات کو ختم کیا کیونکہ اسلام کا یہ وصف ہے کہ وہ بدی کو جڑ سے کارتا ہے اور صرف یہ نہیں کہتا کہ بدنظری نہ کرو بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ بدنظری پیدا کیوں ہوتی ہے اس کے مجبات کیا کیا ہوتے ہیں اور پھر حکم دیتا ہے کہ ان مجبات کو بند کر دو اسی طرح اسلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ امن قائم کرو بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ تم اس عمر پر غور کرو کہ لڑائی اور جھگڑے ہوتے کیوں ہیں چنانچہ جس قدر محرکات امن عالم کو تباہ کرنے کے ہیں ان سب کا اسلام نے ذکر کیا ہے اور ان سب سے بچنے کے لیے بنین و انسان کو آنزور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ علمات دی ہیں ان میں سے چندے کم میں ذکر کر سکوں گا مثلا جنگ اور جدال کا ایک بہت بڑا سبب انسان کی لالچ ہوتا ہے کہ انسان جب دوسرے کے پاس دیکھتا ہے کہ بہت ساری زمین ہے اموال ہے دولتے ہیں اور پیسہ ہے تو انسان کے اندر ایک آگ اٹھتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ان اموال کو بھی اپنے قبضے میں کر لے آنزور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم سے بچنے کے لیے ہمیں یہ تعلیم دی کہ دیکھو دیکھو تمہارے اردگیر جو قومیں ہیں ان کو لالچ کی نگاہ سے مت دیکھو اسی طرح فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوُ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْزَكُمْ کہ اگر بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے تو لالچ سے اس کی فضیلت کو چھیننے کی کوشش مت کرو کیونکہ نظام عالم کبھی قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ بعض کو بعض پر فضیلت نہ ہو ورس اسلام لالچ سے بنین و انسان کو روکتا ہے اور اسی طرح بدی کے اس پہلے دروازے کو ہی بنین و انسان پر کلیتاً بند کر دیتا ہے مگر ساتھ ہی اسلام بتاتا ہے کہ یہ لالچ اس وقت تک انسانی طبیعت میں سے دور نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس سے حیات بادل موت کی عقیدے پر یقین نہ ہو وعنظور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحثت بادل موت کی عقیدے پر بھی بہت ہی زور دیا اور بار بار فرمیا کہ کفار یہ کیا کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں تو نے خبر دے دے کہ بلا و ربی لَتُوبَ سُنَّا سُمَّا لَتُنَبَّعُنَّا بِمَا عَمِلْتُمْ وَزَالِكَ الْلَلَحِ يَسِيرُ کہ خدا کی قسم تم ضرور زندہ کیے جاؤ گے اور یہ ہم پر کوئی مشکل نہیں پس تم خیال کرتے ہو کہ مرنے کے بعد خدا کے لئے زندہ کرنا بڑا مشکل ہوگا نہیں ایسی ہرگل بات نہیں ہم اپنی ذات کی قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ تمہیں ضرور ایک اور زندگی دی جائے گی پس جب انسان کے لئے ایک اور بڑی زندگی ابھی باقی ہے اور وہی حقیقی حیات ہے تو کیوں انسان چند روزہ دنیا کے لئے لالچ اور حص میں پھنس کر اپنی روح کو خراب کرے پھر امن کے قائم کرنے کے لئے ایک بہت بڑا اصول یہ بھی تھا جو آنزور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا کہ دوسرے تمام مذہب کے پیشوا ان سب کی عزت اور احترام کیا جائے کہ دنیا میں اکثر اوقات جنگ اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ لوگ دوسروں کے رانماؤں کو ان کے برگزیدوں کو اور ان کے مرشدوں کو برا کہتے ہیں اور ان کے انبیاء کو نہیں مانتے چنانچہ قرآن کریم نے یہ بہترین اصول ہمارے سامنے پیش کیا وَإِمْ مِنْ أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَزِير کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس میں خدا تاللہ کا کوئی نہ کوئی نظیر نہ آیا ہو اور پھر فرمایا کہ لانفرکو بائن آدھے میں رسول ہی کہ مومنوں سے یہ قرار لیا کہ وہ دنیا کے تمام رسولوں پر یقصہ ایمان لائیں اور ایمان لانے میں ان کے درمیان کوئی فرق نہ کریں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دے کر کہ ہر قوم کے بزرگوں کا عدب اور احترام کرو کہ آم ایمان کا ایک وسیع دروازہ بنین و انسان پر کھول دیا ہے آپ نے یہاں تک فرمایا کہ لَا تَسُبُ اللَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُ اللَّهَ عَدْمٌ بِغَائِرِ علم کہ تم تو ان بتوں کو بھی برابلہ نہ کہو اور گالیاں نہ دو ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ بغیر علم کے اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ سے دشمنی کرنے لگیں گے اور اللہ تعالیٰ کو برابلہ کہیں گے پھر آنزور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیام ایمان کی خاطر ہر ممکنہ قدم جو ہو سکتا تھا اٹھایا افسوس کہ اس وقت تو مسلمان اگر سو میں سے نینانوے باتوں پر اتفاق ہو صرف ایک بات میں اختلاف ہو تو فوراں تلواریں نکل کھڑی ہوتی ہیں کفر کے فتوے اور قتل کے فتوے لگاتے تھے لیکن آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواز جنتے تھے کہ کسی طرح سے اگر کسی قوم کے ساتھ پر شلو ہو سکتا ہے تو اس کو قائم رکھی جائے وہ نبی جس نے اس حد تک دنیا کو امن اور پیار اور معبت دی کہ جو امن اور پیار اور معبت اور سلامتی دنیا میں کبھی کسی بچے نے اپنی ماں کی گودنیں بھی نہیں پائی ہوگی حضرت مسیح مدلہ السلام اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آن ترہم ہا ای خلقہ زویب دید کس نہ دیدہ در جہاں از ماں گرے کہ وہ معبت اور شفقت اور امن جو خدا تعالیٰ کی مخلوق نے آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پایا خدا کی قسم دنیا میں کبھی کسی ماں نے اپنے بچے کو وہ پیار نہیں دیا ہوگا اور کسی بچے نے اپنی ماں سے وہ پیار نہیں پایا ہوگا بس وہ لوگ جو آنزور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزامات لگاتے ہیں کہ آپ نے نوزبلہ جبر کے ساتھ لوگوں میں لوگوں کو اسلام میں داخل کر لیا تھا وہ کیوں اس منطقی بات پر گور نہیں کرتے کہ جبر کے ساتھ لوگوں کی گردنیں تو جیتی جا سکتی ہیں دل نہیں جیتی جا سکتے آنزور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کروڑوں دل ہزاروں لاکھوں دل اس زمانے میں بھی فدا تھے اور آج بھی فدا ہیں کیا یہ سب کچھ تلوار کا کام ہو سکتا ہے ان فدایاں نے اسلام میں سے جنہوں نے آنزور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پائی اور اپنے جان و دل آنزور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کیا صرف ایک صحابی کی میں مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جنگ عہد میں جب آنزور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ واپس آ کر بیٹھے حضور باری باری صحابہ کا حال پوچھتے جاتے تھے آپ نے سعید بن ربی کا حال پوچھا کسی کو نظر آئے پھر آپ نے ایک صحابی کو بھیجا کے جاؤ میدان جنگ میں دیکھ کر آؤ کہ صحابی کا کیا حال ہے وہ زندہ ہیں یا شہید ہو گئے ہیں وہ صحابی کہتے ہیں میں گیا میدان میں میں نے ہر طرف آواز لگائی کہ اے صحابی بن ربی تو کہاں ہے اے صحابی بن ربی تو کہاں ہے لیکن نہیں ملے انہیں واپس آ کر حضور کو بتایا وہاں ایک صحابی کھڑے تھے اور انہیں پوچھا کہ آپ نے کس طرح آواز لگائی تھی واپس میدان جنگ میں جاؤ اور اس طرح سے آواز لگاؤ کہ اے صحابی بن ربی تو کہاں ہے خدا کا رسول تجھے پکا رہا ہے چنانچہ یہ آواز جب انہیں واہن جا کر لگائی تو صحابی کہتے ہیں کہ لاشوں کے ڈھیر کے اندر سے سستی ہوئی کا آواز بلند ہوئی اور صحابی بن ربی کہنے لگے کہ میں یہاں پڑا ہوا ہوں وہ اپنے آخری لامات میں تھے اور زندگی اور موت کی کشمہ کششے گزر رہے تھے لیکن محبت کا کمال دیکھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں پائی وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک پیغام ہے جو جا کر میری قوم کو خدا کے رسول تک پہنچا دینا میری قوم کو کہنا کہ خدا کا رسول تمہارے پاس امانت ہے جہاں تک ہم سے بس چلا ہم نے اس کی افاظت کی اب ہم مرنے لگے ہیں مگر میری قوم کو کہنا کہ خدا کا رسول تمہارے پاس امانت ہے ہر طرح سے اس کی افاظت کرے خاتمیں بھی اپنی جانوں کی اس کے لئے قربانیں دنی پڑیں تو یہ مثال سوچ کر دیکھ لیں کیا یہ ان لوگوں کی محبت ہو سکتی ہے جنہیں زبردستی اور تلوار سے منائے گیا ہو پھر اس زمانے کے افسوس کے بہت سارے نام نیاد علماء اور مسلمان کہلانے والوں کا اپنا بھی یقیدہ ہو گیا کہ نعوذ باللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبر کے ساتھ ان لوگوں کو مسلمان کیا تھا اس بات پر حضرت خلیفت المسیر دعب رحم اللہ تعالیٰ کے دل میں ایک نہایت بیچنی تھی خضرف ماتے ہیں کہ وہ اسی آسمانی پانی کا واسطہ دے کر جو دلوں کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لئے آیا تھا بے علم عوام کے سینوں میں غیض و غزب کے آگ بڑکا دیتے ہیں وہ اسی امن کے شہزاد نبی کا نام لے کر جس نے عرب کی خونی سرزمین سے اپنے خون کی قربانیاں دے کر قتل نہا کو یکسر مٹا ڈالا تھا اسی کے ماننے والوں کو بے قصوں کے قدل کرنے پر آمادہ کرتے ہیں وہ اسی امن کی محبت کو انگیخ کر کے جس کے گھار غارتگیروں نے لوٹ لیے دنیا کو غارتگیری کی تعلیم دیتے ہیں وہ جس نے غیروں اور بد قداروں کی بی بیوں کی بھی عصمت کی افاظت کی ہاں وہ سب حیاداروں سے زیادہ حیادار جو بے حیائی کو یکسر نابود کرنے کے لئے آیا تھا آج اسی عصمت مجسم کے ناموس کے نام پر سالہ سال کی بیہتہ عارتوں کو اپنے خواندوں پر حرام اور غیروں پر حلال کر دیتے ہیں وہ عابدوں کا سردار جس نے مذہب باطل مذہب کے معابدوں کی بھی افاظت کی آج مذہبی رہنماؤں نے خود اسی کا کلمہ پڑھنے والے عابدین کے گروہ کی مسجدوں کے انہدام کے فتوے دی ہیں یہ سب ظلم جسے وہ نبیوں کا سردار مٹانے کے لئے آیا تھا وہ خود اسی مظلوم نبی کے نام پر کیے جاتے ہیں کیا کوئی مسلمان یہ وہم بھی کر سکتا ہے کہ وہ سلامتی کا شہزادہ اپنے علماء کو ایسے حیجان آمیز خطبات دینے کی خطبات دینے کی تلقین کر سکتا ہے خدارہ اپنے دلوں کو ٹٹو لو اور جواب دو کہ کیا کوئی بھی مسلمان ایک لمحے کے لئے بھی یہ تصور کر سکتا ہے نہیں اور یقینا نہیں مجھے خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور مکہ کی گلیوں کی ایک ایک اینٹ گواہ ہے جن پر مظلوم غلاموں کو ارتداد کی سزا میں مرے ہوئے جانوروں کی طرح گھشیٹا گیا تھا اور سہرائے عرب کے ریت کے سلکتے ہوئے ذرے گواہ ہیں اور وہ جلوس کیوی پتھر کی سلیں گواہ ہیں جنہیں ان بے قسم کی چھاتیوں پر رکھا جاتا تھا کہ یہ اتوار سیدے ولد آدم کے اتوار نہیں اور یہ اخلاق اس مقدس رسول کے اخلاق نہیں مجھے قسم میں اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور طائف کی سنگلاخ زمین کا ایک ایک پتھر گواہ ہے جس پر سیدے ولد آدم کا خون ٹپ کا تھا کہ میرے مظلوم آقا نے کبھی مذہب کے نام پر جبر کی تعلیم نہیں دی عفت کے نام پر عفتوں کو لوٹنے کا حکم نہیں دیا اور عبادت کی آر میں مابدوں کو مسمار کرنے پر انگیخ نہیں کیا تھا پس پھر کیوں نہ میری آنکھ شرم سے جھک جائے اور کیوں نہ میرا دل درد سے بھر جائے کہ اسی مقدس ذات کی طرف منصوب ہونے والے آج بھی اسے بے درد رہنما موجود ہیں جو یہ جبر کی تعلیم دیتے ہیں پس آج جبکہ دنیا میں ہر طرف بد امنی بے چیزنی اور بے سکونی ہے آج بھی اگر دنیا امن اور سلامتی کا راستہ چاہتی ہے تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی حلے کہ آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف روٹے اور آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنوں کے مطابق آپ کے قائم کردہ نظام خلافت کی آگوش میں آجائے جو تمام دنیا کو امن کی طرف یہ آواز دے کر بلا رہے ہیں کہ صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے ہین درندے ہر طرف میں آفیت کا ہوں اشار ایک طوفاں ہے خدا کے قہر کا اب جوش میں ایک طوفاں ہے خدا کے قہر کا اب جوش پر نو کی کسٹی میں جو بیٹھے وہی ہو رستگار بس خدا کرے کہ ہم خلفاں کی حقیقی رنگ میں اطاعت کر کے آنزور صلی اللہ علیہ وسلم کے امن کے گھر میں داخل ہو دائیں آمین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا فی حاضر دنیا باباس سانی یائی نفیز اللہ والعرفانی یسعہ لیکل خلق کلمانی ایک چشمائے فیضان و عرفانِ خدا دوڑتی ہے تیری جانب خلق پیاسوں کی طرح یا شمس ملک الحسن والحسانی نورتا وجہ البر والعمرانی حسین و احسان کی حسین اس منلکت کے آفتا رکھ ہوا روشن زمین کا آپ ہی سے آجنا یا رب صلی اللہ نبی قدائی من فیہا زہ الدنیا و باس انسانی یا من غدا فی نور ہی و دیائی ہی کن نئی رین و نور الملوانی ہے وہ جو اپنی روشنی میں بسل ماہِ آخ تاب جس سے روشن رات ہے دن میں ہے پائی آب تاب یا بد رنا یا آیت الرحمانی اہد الہدات و اشجع شجعانی ہمارا چاند ہے اور ہے نشان رحمان کا حادیوں کا رہ نما ہے سب شجاؤں سے شجا یا رب صلی اللہ نبی قدائی من فیہا زہ الدنیا و باس انسانی اینی ارافی وجہ کل متحللی شانیں یا فوق شمائل الانسانی نیک تاہو میں رکھے انور میں وہ شان و جمال جس کے آگے حیچ ہے انسانیت کے سب خزار انظر علیہ برحمت و تحنن یا قیدی انا اہ کر الگل مانی مجھے بھی ایک نگاہ رحمت و شکت اتا میں بھی ہوں شامل غلاموں میں غلامت نہ تیرا یا رب صلی اللہ نبی قدائی من فیہا زہ الدنیا و باس انسانی یا ہی بھی انکا قدقلت محبتا فی موجتی و مدارکی و جنانی لبا لب تیری ہی علفت میرے جسم جان ہے شعور و قلب میں بھی اس محبت کا نشان جس نیتی روی لیکا من شوقن علا یا لی تکانت قوت تویرانی ایک شوق میں تیری طرف اڑتا ہے جسم انسری مل سکے اے کاش مجھ کو طاقت پرواز بھی یا رب صلی اللہ نبی قدائی من فیہا زہ الدنیا و باس انسانی یا رب صلی اللہ نبی قدائی من فیہا زہ الدنیا و باس انسانی یا رب صلی اللہ نبی قدائی من فیہا زہ الدنیا و باس انسانی اب ہمارے معزز مہمان مکرم و بخترم برادرم امین و رحمان صاحب خطاب فرمائیں گے آپ کی تقریر کا عنوان ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت انسان کامل تدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله عما بعض فاوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارضنا اللمانة على السماوات والارض والجبال فا بینائی احمل لہا واشفقنا منها وحملها الانسان اِنَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولًا سورة اللہ حضاب آیت 73 خاکسار کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان کامل کے عنوان پر کچھ عرص کرنے کا ارشاد ہوا ہے اس عنوان کی بے انتہا وسط کے پیش نظر خاکسار آج اس موضوع کے ایک خوبصورت ترین رخ کو آپ کے خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرے گا اور وہ رخ ہے احضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان کامل قرآن مجید کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مرتبہ تو وہ ہے جو خود خدا تعالی نے بیان فرمایا جو آیت خاکسار نے آغاز میں تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے جبکہ انسان کامل نے اسے اٹھا لیا یقیناً وہ اپنی ذات پر بہت ظلم کرنے والا اور اس ذمہ داری کے عواقب کی بالکل پرواہ نہ کرنے والا تھا الانسان یعنی انسان کامل صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہے حضرت مسیح مععود علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آلہ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا یعنی انسان کامل کو وہ ملائک میں نہیں تھا نجوم میں نہیں تھا کمر میں نہیں تھا آفتاب میں بھی نہیں تھا وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا وہ لال اور یاکوت اور زمرد اور الماس اور موٹی میں بھی نہیں تھا غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا صرف انسان میں تھا یعنی انسان کامل میں جس کا آتم اور اکمل اور آلہ اور عرفہ فرد ہمارے سیدوں مولا سید الانبیاء سید اللہ یا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آئینہ کمالات اسلام اس آشقِ صادق کو اللہ تعالی نے جب اپنے عشق میں سرشار پایا تو خود اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دیا اور نہایت محبت بھرے الفاظ وَوَجَدَكَ دَالًا فَحَدَا سے پکارا کہ ہم نے تجھے اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دیا اسی کامل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے یہ نوید شرائی گئی کہ وَمِنَ اللَّلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَ تَلَّقِ اَسَا يَبَسَكَ رَبُكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اور رات کے ایک حصے میں بھی اس قرآن کے ساتھ تحجد پڑھا کر کہ یہ تیرے لئے نخل کے طور پر ہوگا قریب ہے کہ تیرہ رب تجھے مقام محمود پر فائز کر دے اور پھر اس کامل وجود کو اللہ تعالی نے ایسا عظیم مقام محمود اطا کیا جو نہ اس سے پہلے کسی نبی کو اطا کیا گیا اور نہ بعد میں کوئی اس مقام کو چھو سکے گا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دائی اللہ کے بے مثل خطاب سے نوازا فرمایا اے نبی یقینا ہم نے تجھے ایک شاہد اور ایک مبشر اور ایک نظیر کے طور پر بھیجا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلانے والے اور ایک منور کر دینے والے سورج کے طور پر یعنی سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی تشبیحی صفات کو اپنے وجود کے اندر موجزن کیا کہ آپ کے وجود سے خدا جھلکنے لگا اور آپ اللہ تعالی کی ہستی پر گواہ بن گئے اور شاہد کہلائے پھر اس نور کو بانٹنے کے لئے گھر سے نکلے تو مبشر اور نظیر کے نام سے یاد کیے گئے تب آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے دائی اللہ کا نام لے کر پکارا گیا اور سراج منیر یعنی روشن چراغ قرار دیا گیا جو دنیا کے اندھیروں کو اجالوں میں بدلنے کا موجب بنا حضرت مسلح معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مینارہ بیضا کہا گیا ہے اس کی مناسبت سے ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں آپ کو سراج منیرہ بھی کہا گیا ہے ان الفاظ میں سمر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دوسرے لوگ مینار بناتے ہیں تو اول مینار خود تاریخ ہوتا ہے دوم انہیں محنت کر کے اس پر روشنی کرنی پڑتی ہے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراج کی طرح تھے یعنی ان کی روشنی ذاتی تھی اور پھر وہ روشنی مستقل اور دائمی تھی چاند کی روشنی سورج سے حاصل کردہ ہوتی ہے لیکن سورج میں ذاتی روشنی ہوتی ہے پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مینار نہیں جس پر کوئی اور روشنی رکھے تو وہ روشن ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں ایک چمکنے والے مینار ہیں کرنی پڑتی ہے ان کے لیے بجلی کے کمکموں یا تیل بتی اور دیا سلائی وغیرہ کا انتظام کرنا پڑتا ہے پھر دوسرے مینار دن کے وقت کام نہیں آتے صرف رات کے وقت ان کی روشنی سے استفادہ کیا جاتا ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تعالی نے سراجم منیرہ رکھا ہے جس میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ وہ روشن چراغ ہے جو دن کو بھی روشنی دیتا ہے اور رات کو بھی روشنی دیتا ہے پھر اس کے لیے نہ تیل کی ضرورت ہے نہ بتی کی ضرورت ہے اور نہ کسی جلانے والے کی ضرورت ہے آپ یا آپ سورج کی طرح ہر وقت روشن و زیادہ پاش رہتا ہے اس کامل کتاب قرآن مجید کی نظر میں تمام انبیاء ایک شہاب کی مثل ہیں لیکن نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہاب مبین کے الفاظ سے یاد کیا گیا فرمایا یعنی سوائے اس کے جو سننے کی کوئی بات اچک لے تو آگ کا ایک روشن شولہ اس کا تعاقب کرتا ہے حضرت مسلح معود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کا ہر نبی ایک شہاب ہے مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شہاب مبین بھی ہے کیونکہ وہ لوگ جو دین میں رکھنا اندازی کرتے ہیں ان کی ہلاکت اور بربادی کا وہ اس وقت موجب نہیں ہیں یہ کام صرف وقت کا نبی یا مجدد کر سکتا ہے یا پھر وہ نبی کر سکتا ہے جس کی نبوت قیامت تک زندہ ہو اور جس کی شریعت ہر زمانے میں قابل عمل ہو اس لحاظ سے گوہر مجدد اور ہر نبی ایک شہاب ہے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہاب مبین ہیں کیونکہ آپ صرف نبی ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین بھی ہیں اور آپ کی نبوت قیامت تک زندہ ہے سہر روحانی بیت رزوان کے تاریخی موقع پر اس کامل وجود کے ہاتھ کو خدا کا ہاتھ قرار دیا گیا فرمایا یقیناً وہ لوگ جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھ پر ہے فس جو کوئی اہت توڑے تو اپنے ہی مفاد کے خلاف اہت توڑتا ہے اور جو اس اہت کو پورا کرے جو اس نے اللہ سے باندھا تو یقیناً وہ اسے بہت بڑا عجر اطا کرے گا پھر سورہ آل عمران میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا سمرہ اللہ تعالیٰ کی محبت قرار دیا گیا فرمایا قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم تو کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیر بھی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے یہی مضمون آگے چلتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ يُتِرْ رَسُولَ فَقَدْ عَتَاءَ اللَّهُ وَمَنْ تَوَ اللَّهُ فَمَا عَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِ مَحْفِيظًا جو اس رسول کی پیروی کرے تو اس نے اللہ کی پیروی کی اور جو پھر جائے تو ہم نے تجھے ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا خدا تعالیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجودوں کے قرب کا بیان سورہ انفال کی اس آیت میں مزید ارتقاء کی منزلیں تہہ کرتا نظر آتا ہے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَیْتَ اِذْ رَمَیْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا وَلَيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَا عَنْحَسَنَا اِنَّ اللَّهَ السَّمِيُّ النَّلِيمُ پس تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ہے جس نے انہیں قتل کیا ہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تُو نے ان کی طرف کنکر پھینکے تو تُو نے نہیں پھینکے بلکہ اللہ ہے جس نے پھینکے اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ اپنی طرف سے مومنوں کو ایک اچھی آزمائش میں مبتلا کرے یقیناً اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے یہ دو طرفہ محبت اپنے کمال کی طرف بڑھتے ہوئے اس راج ایسی عظیم الشان روحانی سیر پر منتج ہوئی اور سبحان اللَّذِ اور پھر اس قرب کے محراج کا بیان سورہ نجم میں ہوا فرمایا نقابہ قوسینِ اوہدنا اور وہ خواہشِ نفسِ کلام نہیں کرتا یہ تو محض ایک وحی ہے جو اتاری جا رہی ہے اسے مضبوط طاقتوں والوں والے نے سکھایا ہے جو بڑی حکمت والا ہے پس وہ فائز ہوا جبکہ وہ بلند ترین افت پر تھا پھر وہ نزدیک ہوا پھر وہ نیچے اتر آیا پس وہ دو قوسوں کے وطر کی طرح ہو گیا یا اس سے بھی قریب تر اسی کامل رسول کا نطق خدا کا نطق کہلائی اور یہ حادی کامل قرب کی منزلیں تہہ کرتا کرتا صدرت المنتحہ تک جا پہنچا حضرت مسیح مععود علیہ السلام فرماتے ہیں پھر نزدیک ہوا یعنی اللہ تعالیٰ سے پھر نیچے کی طرف اترا یعنی مخلوق کی طرف تبلیغ احکام کے لئے نزول کیا پھر اسی جہد سے وہ اوپر کی طرف سعود کر کے انتہائی درجہ قرب تام کو پہنچا اور اس میں اور حق میں کوئی ہجاب نہ رہا اور پھر نیچے کی طرف اس نے نزول کیا اور اس میں اور خلق میں کوئی ہجاب نہ رہا یعنی چونکہ وہ اپنے سعود اور نزول میں اتم اور اکمل ہوا اور کمالات انتہائیہ تک پہنچ گیا اس لئے دو قوسوں کے بیچ میں یعنی وطر کی جگہ میں جو قطر دائرہ ہے اتم اور اکمل طور پر اس کا مقام ہوا بلکہ وہ قوسِ علوہیت اور قوسِ عبودیت کی طرف اس سے بھی زیادہ تر جو خیالوں گمانوں کے آس میں نہیں آسکتا نزدیک ہوا سرمہ چشماریہ حضرت مسلح مہود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں خدا آسمان پر بیٹھا ہوا تھا اس نے جب بنین اور انسان کی خرابی دیکھی تو چاہا کہ میں ایک نئی مخلوق پیدا کروں کیونکہ وہ زو مر رہا تھا وہ چاہتا تھا کہ ایک کامل اور اکمل انسان کو پیدا کرے جو لوگوں کو گمراہی سے بچا کر نور و ہدایت کی طرف لائے یہاں آ کر خدا تعالی نے درمیان میں سے اس مضمون کو حضف کر دیا ہے کہ اس ارادے کے مطابق اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور چن کر کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو اس قابل ہے کہ میں اسے برکت دوں اور اسے دنیا کے لئے ایک نمونہ بناوں اسی کامل رسول کو قُلْ يَا آئیُهَ النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جَمِعًا اور وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَعْفَةً لِلْنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اور وَارْسَلْنَاكَ لِلْنَّاسِ رَسُولًا کے الفاظ میں علمگیر نبی ہونے کا عزاز دیا گیا اسی کامل نبی کو وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے تاریخی عزاز سے نوازا گیا اسی حالی شان نبی کی امت کو وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَاءَ کے عزاز سے نوازا گیا اور اسی زی مرتبت نبی کی قوم کو کنتم خیرہ امت نخرجت لِلنَّاسِ کی نویت سنائی گئی اسی مقدس وجہ تخلیقِ کائنات کو قرآنِ مجید نے یاسین یعنی یا سید اے سردار کا علی شان خطاب دیا اور یہی کامل نبی تاہا کے بے مثل خطاب سے نوازا گیا اسی حادیے کامل کے اخلاق کی گواہی قرآنِ مجید نے اِنَّكَالَعَلَا خُلُقِ النَّزِيمِ کے لَا زَوَالَ الفَاظْ مِدِی اور یہ شرف و عزت کی انتہاؤں تک پہنچنے والا نبی اپنے عزازات کے محراج پر اور یہ شرف و عزت کی انتہاؤں تک پہنچنے والا نبی اپنے عزازات کے محراج پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا مرتبہ پا گیا حضرت مسیح مععود علیہ السلام فرماتے ہیں وہ انسان جس نے اپنی ذات سے اپنی صفات سے اپنے افعال سے اپنے عمال اور اپنے روحانی اور پاک قواہ کے پرزور دریا سے کمالِ تام کا نمونہ علماً و عملًاً و صدقًاً و صباتًاً دکھلایا اور انسانِ کامل کہلائا وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسانِ کامل اور کامل نبی تھا وہ کامل برکتوں کے ساتھ آیا جس سے روحانی باس اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی اور ایک عالم کا عالم مرہ ہوا اس کی آنے سے زندہ ہو گیا وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء امام الاسفیاء ختم المرسلین خقر النبیین جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اے ہمارے خدا اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور دھرود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تُو نے کسی پر نہ بھیجا ہو اتمامل ہو جا سوال یہ ہے کہ اتنے عزازات پانے والا کامل ترین نبی ان مقامات تک کیسے پہنچا تاہم بھی اس بزرگ و برتر ہستی کے نقشے پاکی تلاش کرتے کرتے گرتے پڑتے در مولا تک جا پہنچیں اس سوال کا جواب بھی قرآن مجید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں دیا فرمایا کہہ دے کہ میں تو محض تمہاری طرح ایک بشر ہوں ہاں فرق صرف یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے اس وحی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے وہ شہد دنیا کو دیا جو تمام روحانی بیماروں کے لیے شفا کا مجی بنا اسی آیت کے بقیہ حصے میں یہ جواب بھی موجود ہے کہ انسان کس طرح اپنے آپ کو محبت وحی و انبار بنا سکتا ہے فرمایا جانتے ہو میری طرف یہ وحی کیوں کی جاتی ہے میری طرف کیا وحی کیا جاتا ہے کہ انما الہکم الہم واحد کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تم بھی خدا واحد کو حقیقی رنگ میں میری طرح دل سے ایک مانو اور فرمایا کہ جو کوئی اپنے رب کی لکاہ چاہتا ہے وہ نیک عمل بجا لائے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اسی راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکائے باری طالع حاصل کیا اور یہی راہ منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں دکھا دی بلکہ چلایا اور چونکہ خدا کو علم تھا کہ میرے بندے کمزور ہوں گے اس لیے اس نے ہم پر بے شمار احسان کرتے ہوئے ویتلو ہو شاہ دم من ہو کے مصداق حضرت مسیح مععود علیہ السلام کو بھیجا اور آپ کی نعابت میں پیارے پیارے خلفاء بھیجے جو خود خدا تک جانے والی راہ سے خوب آشنا ہیں ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم خلافت کے اس عزیم الشان روشنی کے منار کے سائے تلے چلتے رہیں ہم کبھی راہ نہ بھٹیں گے انشاءاللہ میں اپنی گزارشات کا ایک ختام حضرت مسیح مععود رضی اللہ عنہ کی ایک نصیحت سے کرنا چاہتا ہوں آپ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں آپ کی امت کے ہر فرد کے لیے دنیا کا روحانی منار بننے کا سامان مہیا کیا گیا ہے وہ صرف دنیا کما کر کبھی انچے نہیں ہو سکتے ہیں انہیں اصل انچا ہی اس وقت حاصل ہوگی جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جز بن جائیں گے جب وہ خدا تعالیٰ کا ذکر دنیا میں قائم کریں گے جب وہ نمازوں پر التزام رکھیں گے جب وہ زکاة کی ادا کرنے والے ہوں گے میں حصہ نہیں لیں گے یہ وہ نسخہ ہے جس کو استعمال کر کے دنیا کا ہر مسلمان روحانی دنیا کا ایک چھوٹا منار بن سکتا ہے مگر افسوس ہے کہ آج مسلمان اس نسخے کو بھول چکے ہیں وہ دنیا کی تمام بلندیوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ترقی کرتے کرتے ایک چھوٹے شیکسپیر بن جائیں وہ یہ تو چاہتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹے ہیگل بن جائیں وہ یہ تو چاہتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹے فلسفی بن جائیں وہ یہ تو چاہتے ہیں کہ اگر سائیکالوجی کا کوئی بڑا ماہر گزرا ہے تو وہ اس کی نقل میں چھوٹے سائیکالوجس بن جائیں وہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹے جیمز یا ایک چھوٹے فرائٹ بن جائیں مگر آج مشرق سے لے کر مغرب تک کسی مسلمان کے دل میں یہ خواہش نہیں پائی جاتی کہ وہ ایک چھوٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے حالانکہ ہمارے دل میں سوائے اس کے اور کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ خواہ کچھ بھی ہو اور خواہ ہمیں اس کے لئے کوئی بھی قربانی کرنی پڑے ہمیں ایک چھوٹے محمد بن جائیں فرمایا میں اپنی جماعت سے کہتا ہوں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ نصیحت کی ہے اور اب پھر کہتا ہوں کہ تمہارا سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ خواہ کتنا ہی چھوٹا سہی مگر بہرحال تم اپنے دائرے میں ایک چھوٹے محمد بن جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بن جاؤ گے اور جس دن تمہاری زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال کی جھلک پیدا ہو جائے گی دنیا سمجھ لے گی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور تمہارے عمال اور اخلاق اور کردار کو دیکھ کر اس کے دل میں تمہاری محبت بڑھتی چلی جائے گی تم ایک زندہ اور مجسم نمونہ ہوگے تم چلتی پھرتی تبلیغ ہوگے تم دنیا کے رہنماء اور رہبر ہوگے تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آستانے کی طرف دنیا کو کھینچ کر لانے والے ہوگے اور وہ لوگ بھی آخر تمہارے نمونے کو دیکھ کر بیتاب ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ جب تک ہم سب سے بڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لیں ہم سبر نہیں کر سکتے تب دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو جائے گی اور تمام بنین و انسان آپ کی غلامی میں شامل ہو جائیں گے سہر روحانی آئیے اللہ تعالی اور فرشتوں کے ہمراہ ہو کر ان اللہ وملائکتہ یسلونا علی النبی یا ایوہ الذین آملو صلو علیہ وسلم تسلیمہ کے حکم کی تعمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے جدا ہوں اللہم صلی علی محمد وعالی محمد و بارک وسلم انہ کا حمید مجید درود بھیجتے ہوئے جدا ہوں